بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بہت مزیدار اور یونیک سٹائل کے سموزے تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا تھا اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون اجوائن کا اس کو اس طرح ہتھے لی پہ تھوڑا سا مسل لیں گے اچھا سا ٹیسٹ آ سکے اور چار چمچ کوکنگ آئل کے شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ساری چیزیں یک جاں ہو چکی ہیں میدے کو اس طرح مٹھی کی شکل میں بننا چاہیے اگر اس طرح نہ بنیں تو کوکنگ آئل اور شامل کر لیں لیکن یہ میرے صاحب سے بلکل ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کی سخصی ڈوہ بنا لیں گے ڈوہ ہماری تیار ہو گئے اس طرح اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے رسٹ دے دیتے ہیں بڑے سائز کے میں نے دو آلو لیے تھے اس کو میں نے اچھے طریقے سے بوائل کر کے میش کر لیا تھا اس کے اندر شامل کریں گے یہ چھوٹے سائز کی بری کٹی شملا میرچ ایک چھوٹے سائز کا پیاز بری کٹا ہوا یہ شامل کریں گے دنیا شامل کریں گے اور دو تین سبز مرچیں بری کٹی ہوئی یہ شامل کریں گے کشک مسالے شامل کریں گے نمک ایک ٹی سپون اٹھی ہوئی سرخ مرچ ایک ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ایک ٹی سپون باریک پیسا ہوا خوشک دنیا ایک ٹی سپون اور ان ساری چیزوں کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے فیلنگ ہم نے تیار کر لی ہے اب ہم دو کی طرف آ جاتے ہیں اس کو بھی رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اس طرح اس کا پیڑا بنا لیں گے میردے کو تھوڑا سا ڈسٹ کرتے ہیں اور اس کی باریک سی روٹی بیل لیں گے اور جتنی بڑی ہو سکے آسانی سے ہم اتنی روٹی بیل لیں گے جتنی ہماری روٹی باریک ہوگی سناکس ہمارے اتنے ہی خستہ ہوگی روٹی ہم نے بیل کے اس طرح تیار کر لی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی یہ اس طرح ہم باریک لیئر لگائیں گے اس کی پیلنگ ہم نے اچھے طریقے سے لگا لی ہے اب ہم ایک سیرے سے اس کو روٹی کو اس طرح فولڈ کرنا شروع کریں گے دبا دبا کے اس کو تھوڑا سا لمبا کھل جاتے ہیں روٹی کو ہم نے اس طرح لمبا کر لیا ہے اب ہم سینٹر سے اس کو چھوڑی سے کٹ کریں گے اور اس طرح ایک انچ کے اس طرح کٹ لیں گے اس طرح تو تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا اس طرح کٹ دیں گے اس طرح ہم سارے تیار کر لیں گے اب ہم یہ میدے کی سلری ہے اس کے اندر ڈپ کریں گے آئل ہمارا گرم ہے اس کو ڈیپ فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکی آنچ پر ان کو ڈیپ فرائی کریں گے آنچ کو ہم تیز نہیں کریں گے اگر ہم نے آنچ کو تیز کیا تو یہ اوکر سے پک جائیں گے اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے دونوں سائیڈوں سے ہم گولڈن براؤن کر کے نکالیں گے سنیکس ہمارے دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اسی طرح باقی بھی ہم تیار کریں گے یہ ہمارے مزداد سے یونیک اور ڈیفرن سٹائل کے سموسیں تیار ہو گئے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جہاں رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں مشکراتے رہیں اللہ حافظ